الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آل وصحاب اجماعین قابل صد تحسین و تقریم و تازین حضور قبلہ علم آلہ حضرت صاحب قابل صد تحسین و تقریم و تازین حضور قبلہ علم صاحب زدہ والا شان وعزز و کرم علماء اکرام صاحبی نزید شان شان شاک العالم حبیب رب العالمین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی آپ صل اللہ علیہ وسلم کے ملاد پاک کی میں اپنے نقاط پذیر ہیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو عداب زندگی سکھائے ایسے عداب سکھائے کہ جس کی پہلے نہ مثال ملتی ہے نہ آئندہ کبھی ملے گی ان عداب کو اپنانے کے بعد جو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہاں پہنچے ان میں سب سے عروج سب سے بلند جماعت اللہ کے قرب کے لیاتے سے سب سے اعلیٰ جناب جماعت جو عصاب رسول صل اللہ علیہ وسلم کی ہے انہوں نے برہ راست نبی علیہ السلام سے تعلیم اصل کی عداب زندگی سیکھے اور زندگی کا وہ نمونہ اپنایا جو انہیں بلند ترین مقام پر اللہ کیا لے گیا ان نمونوں سے ہمیں ایک عدب رسول صل اللہ علیہ وسلم کی علق ملتی ہے صحاب رسول میں سے ان میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو تین واقعات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی خصصیات میں سے ایک یہ ہے کہ تعمیل حکم رسول میں وہ ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں دعوت اسلام دی تو انہوں نے بغیر کسی سوچ میں پڑے ایک سیکنڈ کے اندر اس کو قبول کیا اور اپنے گلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ڈال دی آپ کی تعمیل حکم کی مثالوں میں سے یہ ہے ایک دن سردی کی رات ہے عشاء کی نماز پڑی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو ایک اور ضروری بات کرنی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جو جہاں کہیں ہوں اس وقت کچھ حساب مسجد سے باہر جا چکے کچھ اندر موجود تھے ان میں عزیز سیدن صدی کے اپر مسجد سے باہر موجود تھے سردی کی رات ہے بارش لگی تھی وہ وہیں بارش میں بیٹھ جاتے ہیں حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرمان جاری کیا جب تعلیم اکمل کر چکے دوبارہ اذن اجاز ملی کہ وہ جا سکتے ہیں اپنے گھروں میں جب حساب رسول باہر جاتے ہیں تو صدی کے اکبر رضی اللہ علیہ وسلم باہر بارش میں بھیگے ہیں سخت صدی سے جسم جام ہو گیا اٹھنے کے قابل نہیں ہو حساب رسول نے پکڑ کر سہارہ دیکھر اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیا حساب کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حکم دیا تھا کہ جہاں کہیں ہو بیٹھ جو اس وقت میں مزدق کے باہر تھا اگرچہ بارش لگی تھی سردی تھی لیکن میں نے خلاف عدب سمجھا کہ ایک سیکنڈ دیر ہو آپ کے تعمیل حکم میں میں ہی بارش میں ہی سردی میں ہی بیٹھ گیا اس لیے بھی جسم جہاں ہو گیا حساب رسول احران ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتبصر ہمایا کہ تعمیل حکم ہو تو ایسا کہ سخت سدی ہے بارش لگی ہوئی ہے اندر بھی جا سکتے تھے لیکن فوری بارش میں ہی بیٹھ گیا اور جسم جہاں ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دی آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک سیکنڈ دیر کریں یہ ممکن نہیں ہو سکتا آج دیکھیں کس مقام پر فائد ہے آج بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں وہ رونہ کبسور ہے اسی طرح ان کی مثالیں ملتی ہیں جب ان کے ذمہ امت کی ذمہ داری یہ ڈالی کی خلافت کی تو اس وقت نبی علیہ وسلم کے عذاب کی طرف ان کی نظر رہتی تھی نبی علیہ وسلم نے خود اپنے حکم سے انہیں مسئلہ امامت پر کڑا کیا لیکن جب ساری ذمہ داری ان کے کندوں پر پڑی تو اس وقت وہ جب مسئلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے تو انہیں عذاب رسول یاد آئے پھر پیچھے ہٹتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کر نبی علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی جگہ کو اپنا سجدہ کا بنائے اس سے پہلے مسئلہ مبارک پر کھڑے ہوتے تھے نبی علیہ وسلم کے حکم سے جب ساری ذمہ داری خلافت کی انہیں بڑی تو وہ قریب جاتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کی جگہ دیکھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کر نبی علیہ وسلم کی قدمین شریفین جہاں ہوتے تھے وہاں اس کو چجدہ کا بنائی اور اگلی جگہ سیف کی کہ یہ کسی اور کے لیے لائق نہیں کہ جہاں رسول اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تھے وہاں کوئی سجدہ کرے اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے حکم دیا کہ یہ خلاف عدب ہے کہ کسی وقت بھی مسجد شریف میں کوئی آنے والا ادھر کو پاؤں رکھ سکتا ہے ادھر نبی علیہ وسلم کی پیشانی مبارک لگی ہے وہ آج بھی جگہ پوری محفوظ موجود ہے انہیں سیف کر دیا کہ قیامت تک کوئی بندہ ادھر پاؤں نہیں رکھ سکے گا وہ پیچھے کھڑے ہوئے جہاں نبی علیہ وسلم کی قدمین شریفین تھے ساری جندگی انہوں نے وہاں سجدہ کیا اس سے بڑھ کر اور کیا میں مسار مل سکتی ہے صحابہ رسول کے عدب کی آج تک وہ مدینہ مناورہ موجود ہے جگہ کہ جہاں نبی علیہ وسلم کی قدمین شریفین امام کا سجدہ کا وہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمایا کرتے ہیں وہ فازد میں رکھی ہوئی ہے عدب کی خاطر قیامت تا کے لیے اسی طرح نبی علیہ وسلم جہاں ممبر مبارک پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے ہیں دماجد شریف میں جب انہیں ذمہ داری سونپی کی پوری خلافت کی تو جہاں نبی علیہ وسلم ممبر مبارک پہ بیٹھ کے قدمین شریفین رکھتے تھے صدیق اکبر وہ قدمین شریفین کی جگہ پہ بیٹھتے تھے آج تک وہ ہی ہے تو اسحابہ رسول کے یہ عداب یہ عدائیں تعمیل حکم میں ایک سیکنڈ کی دیر نہ لگانا انہیں کہاں لے گیا دیکھیں آج جس مقام پہ وہ فائز ہیں جہاں وہ موجود ہیں قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کوئی بھی اللہ کا بہت بڑا قرب پانا چاہتا ہے دنیا کی زندگی سنبھارنا چاہتا ہے آخرت کالا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو انہیں اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدابہ رسول کو ملوز خاطر رکھ کر وہ اپنانے چاہیے سجانے چاہیے پھر ہی بند آکے جا سکتا ہے اللہ کے مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی علیہ وسلم کی سچی محبت اتباع میں رکھیں اور عداب کے خیار رکھتے ہوئے عدائی قرآن کی توفیق پکشے واقعا پروفیسر عبدالقیوم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم رقف الرحیم علیہ السلام کے عداب کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا عدب ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سکھایا پھر ہمیں اس کی مثال اپنے آقا کریم رقف الرحیم علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ملتی ہے جس طرح پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا ممبر مبارک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک پہ قدم مبارک رکھا کرتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ اپنے ہاتھوں کو مس کر کے اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں اور اپنے بدن پہ مل رہے ہیں اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جس جگہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے بوسے لیے ہیں اس جگہ کی عظمت کیا ہے جس جگہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس ہونے کا شرف حاصل کیا اس جگہ کا عدب کتنا ہے تو جس وجہ سے اس جگہ کو یہ مقام ملا تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے بارگاہ کے عداب کا عالم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جب بھی ہم عزور کی بارگاہ میں لبکشہ ہی کریں ہمیں عدب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں لبکشہ ہی کرنے کی سادت حاصل کریں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سادت حاصل کرتے ہیں جناب محمد معصوم صاحب سلاللہ علیہ وآلہ وسلم 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 دونوں جہاں کی نعمتیں اس کا مقدر ہو گئی جس نے بھی دل سے پڑھ لیا صلی اللہ محمد کون ہے وجہ تخلیق کونوں مکام اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہے عبد و معبود کے آج بھی درمیان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہے مرکز میں یہ رب آپ کی ذات ہے لاپ کر آنے کے آپ کی بات ہے ہر عبادت کی جان شاملِ ہر عزام اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہے آپ کا ہر عمل آپ کی ہر عدہ جس سے قائم ہے میار انسان کا عرفِ قرآنِ ناتق خدا کی زوبان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہے لب پہ روزِ جزا کس کا نام آئے گا کون میدانِ محشر میں کام آئے گا کس کے دم سے ہے یہ کاروبارِ جہاں اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہے عبد و معبود کے آج بھی درمیان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہے نہایتی خوبصورت انداز میں آقاِ کریم رغفرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعنات پیش کر رہے تھے جناب بحمد معصوم صاحب ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جناب بحمد برحان رشید صاحب سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم آخری عمر رہے کیا رہوں نہ کے دنیا دیکھوں آخری عمر رہے کیا رہوں نہ کے دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دون ہے کہ مدینہ پا دیکھوں مدینہ پا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دون ہے کہ مدینہ پا دیکھوں کہ مدینہ پا دیکھوں اس نے بھی مدینہ پا دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ پا دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ پا دیکھ لیا اب تو بس ایک ہی دونے ہیں کہ مدینہ پا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دونے ہیں کہ مدینہ پا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دونے ہیں کہ مدینہ پا دیکھوں پھر کرم ہو گیا میں مدینہ پا چلا جھومتا جھومتا میں مدینہ پا چلا ساکیا میں پھیلا میں مدینہ پا چلا میں صوبے خود بنا میں مدینہ پا چلا اب تو بس ایک ہی دونے ہیں کہ مدینہ پا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دونے ہیں کہ مدینہ پا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دونے ہیں کہ مدینہ پا دیکھوں بھلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینہ پاک میں میں پھر رہتا ہوا ہوں آپ کے در پر مدینہ پاک میں اب تو بس ایک ہی دونے ہیں کہ مدینہ پا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دونے ہیں کہ مدینہ پا دیکھوں محمد فرحان رشید صاحب یقینی طور پر جو ہر مومن کی خواہش ہے اور سب سے بڑی یہی خواہش ہے کہ بار بار اللہ کریم اسے آقا کریم روح رحیم علیہ السلام اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہِ آلیہ کی حاضری نصیب فرمائے یہی ہمیں یہی ورد ہم سے کروا رہے تھے اللہ تعالیٰ سب کو بار بار زندگی میں مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے اب میں مختصہ خطاب کے لئے انگلش میں خطاب فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں جناب محترم المقام محمد شرح صاحب صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ترکونج پہ جناب صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ we are here again once again we come here for one reason my brothers and that is to make آقا اللہ السلام happy with us because believe me واللہی when you make آقا اللہ السلام happy without a shadow of doubt اللہ سبحانه وتعالی is happy with you because اللہ says to his حبیب صلی اللہ السلام say oh my beloved حبیب پاک if they claim they love Allah if me and you we claim that we're going to love اللہ سبحانه وتعالی we want اللہ to love us what should we do say oh my beloved حبیب صلی اللہ السلام if they love Allah if they claim they love Allah then they follow whom they follow Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and then it won't be saying then we love Allah it'll be Allah saying he loves you and he's going to be the forgiver of your sins and اللہ سبحانه وتعالی indeed has blessed us by saying in the blessed gathering of آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم I just wanna share with you one hadith and it's the saying of Allah in the Quran as well that Allah says to him his حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم say oh my beloved حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم through آقا علیہ وآلہ وسلم through the shafaat and the sadka of آقا علیہ وآلہ وسلم and then they will find Allah most forgiven most merciful and according to this آیت مبارک in the Quran there's a hadith park which has Ali قرم اللہ وآلہ وسلم they narrate a beautiful hadith park which is Arab Arab he comes in the برگاو آقا علیہ وآلہ وسلم and he mentions this آیت مبارک and he says Ya Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم I've sinned upon my soul I've made a mistake I need your help I need your shafaat and what happens he gets the reply from آقا علیہ وآلہ وسلم themself آقا علیہ وآلہ وسلم says to him go oh my ghulam my Allah has forgiven all your sins so what do we learn from these blessed آیت مبارک in the Quran Quran-u کریم and this hadith park is that my Murshid Park the Begaam they're giving us go to Medina Park you want forgiveness go to Medina Park you want to get blessed go to Rasulullah صلی اللہ وسلم you want to be blessed do the itibaw آقا علیہ وآلہ وسلم and that's the only way and that is the only way to salvation may Allah subhanahu wa ta'ala bless us to go to Medina Park may Allah subhanahu wa ta'ala safeguard our imans whilst we're alive till our last breath and may we die with this blessed love وَمَا عَلَيْهِ الْبَلَا in that womb and that is the only way to escape and there whose number to the tbsp Z� Boulud مدنی دے گی تے ہنسی گان دے را آنگے مدنی دے گی تے ہنسی گان دے را آنگے مدنی دے گی تے ہنسی گان دے را آنگے مدنی دے گی تے ہنسی گان دے را آنگے اور اللہ دے گی تے ہنسی گان دے را آنگے اللہ دے میں ہمتاں تے کج وج کے آقا دا ملا دے منا دے را آنگے آقا دا ملا دے منا دے را آنگے آقا دیاں میں فلانس جان دے را آنگے اور جدو تک اے یار و ساڑی اے زندگی یہ جدو تک اے یار و ساڑی اے زندگی یہ شہر مدینہ پاک شہر مدینہ پاک شہر مدینہ پاک جان دے را آنگے آقا دیاں میں فلانس جان دے را آنگے خوبصور شہر مر جائے اے پاوے سادا ایک اکھنا روے مر جائے اے پاوے سادا ایک اکھنا روے یا رسول اللہ دے نارے 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 لاندے رواں گے آقا دیاں میں فلانس جان دے رواں گے اور رکے پاوے اے جگ سارا اے ٹل لاندارے رو کے پاویں اے جگ سارا اے ٹل لاندارے ناتا اسی سن دے ناتا اسی سن دے ناتا اسی سن دے ناتا اسی سن دے سن دے روانگے آقا دیاں میں فلا سن جان دے روانگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آقا ہمارے لبائے لبائے آستانالیا عیدگا شریف بارویں پاک والے مرشد پاک خوبصورت انداز میں آقا کریم رو فرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نات پیش فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمد واجد اقبال صاحب اور جو یہ ہم سے ودکرا رہے تھے اور جو پیغام دے رہے تھے یہی ہم آہل سنت و جماعت کی پہچان ہے کہ ہر لمحہ ہر دم ہماری زبانوں پہ اگر رہے گا تو یا رسول اللہ کا نعرہ لہے گا اور یہی آہل سنت و جماعت کی پہچان ہے یہی حق والوں کی پہچان ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ یا رسول اللہ کہنے والوں میں رکھے اور جب دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پہ ہو لبائک یا رسول اللہ اب میں نہائیتی عدد کے ساتھ مسجد حاضر کے خطیب خطیب اعلی سنت حضرت اللہ مولانا محمد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مباہد حسنہ سے ہمارے قلوب و اضحان کو منع پر فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبائک 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 اللہ الحمدللہ 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 رب العالمين السلات والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین سلسل اللہ عما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَ دُمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَكَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَكَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى الْمُؤْمِنِ